بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کچھ لوگ دن کا کچھ حصہ کچھ پورا دن کا حصہ کچھ پوری رات اوور تھنکنگ میں رہتے ہیں ادھر ادھر کے خیالوں میں رہتے ہیں سوچوں میں رہتے ہیں ہمارا دماغ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں چلتا رہتا ہے گھر سے آفیس جا رہے ہوں آفیس سے گھر آ رہے ہوں گاڑی چلا رہے ہوں کچھ بھی کھا رہے ہوں کھانا بنا رہے ہوں ہمارا دماغ اوور تھنکنگ کرتا رہتا ہے ادھر ادھر کے فوبیاز ادھر ادھر کے خیال ادھر ادھر کے فیرز ہمارے دماغ میں چلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے وہ ہماری بوڈی کا بہت بڑا ایک حصہ جو انرجی کا ہوتا ہے وہ یوز کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو لو انرجی محسوس کرتے ہیں لیک آف کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں ہمارے چہرے پہ رنکلز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے پہلے ہم بڑے ہو جاتے ہیں نہ ہمیں بھوک ٹھیک سے لگتی ہے نہ ہمیں نین ٹھیک سے آتی ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں جو بہت زیادہ ہم سوچتے رہتے ہیں آپ کیسے اپنے سب کانشنس سے نکل کے اپنے اس آور تھنکنگ کے جو آپ نے ایک مدب کر رکھا ہے اس کو نکل کے جسے آپ نے فیڈ اپ کی ہے امیج آپ نے خود اپنا ڈیویلپ کی ہے یہ جو کچھ بھی آپ کو آور تھنکنگ کی صورت میں مل رہا ہے اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں صبح سے لے کے شام تک کاموں میں رہنا فضول کی سوچیں سوچتے رہنا ٹائم پہ کھانا نہ کھانا جب وقت ملیا تو کھا لیا تو پھر یہ سب تو ہونا ہی تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سب کانشنس سے نکل کے کانشنس میں کیسے آ سکتے ہیں اس کی میں چھوٹی سی آپ کو جلگ دکھاتا ہوں I am sure I am 110% sure جنہوں کو آور تھنکنگ کا مسئلہ ہے وہ ابھی بھی یہاں ہے وہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا مائنڈ اکثر وہ کہیں اور ہوگا اب اس مائنڈ کو سٹیٹ سے نکال کے کیسے سٹیٹ میں لانا ہے چھوٹی سی ٹرک کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اب پورا اپنا کمرہ ایک دفعہ دیکھیں دیکھ لیا اپنے کمرہ آنکھیں بند کریں آپ کو ابھی بھی پتا چاہ رہا ہے کونسی چیز کہاں پڑی ہے کہاں نہیں پڑی ٹھیک ہے ہر چیز آپ کو نظر آرہی ہے آنکھیں بند کر کے بھی محسوس ہو رہی ہے اب تین دفعہ آپ لانگ بریس لیں ناک کے ذریعے موہ کے ذریعے چھوڑ دیں اب سب آپ کو دکھائی دے رہے اب اپنے ناک والی بریت پر فوکس کرنا ہے کیا ہوا جب آپ نے فوکس کیا ہر چیز ڈسپیئر ہوگی آپ کے ادھر سے آپ فریش ہوگے this is the power کہ جب آپ اپنے مائنڈ کو سب کانشیس سے نکال کے کانشیس میں لاتے ہیں تو آپ ہیپی ہو جاتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں آپ انرجائز ہو جاتے ہیں کیونکہ کیونکہ رائٹ ناو کوئی پرابلم نہیں ہمیں پرابلم جو بھی ہیں وہ ہمارے ماضی میں ہیں یا ہمارے مستقبل میں ہیں تو جو گزر گیا ہے اور جو آنے والا ہے خواہ مخواہ ہم ان چیزوں کو لے کے پریشان ہوتے رہتے ہیں زندگی تو ہم نے اب میں گزارنی ہے نہ کے کل میں اور نہ کے کل میں تو ٹرک نمبر ون یہ ٹرک آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیٹڈ ہے holding a breath ناک کے ذریعے سانس لیں چہرہ ہمیشہ آپ کم اس کو راتا ہو کچھ دیر کے لئے یہاں hold کریں یہ ہر بندی کی اپنی کپیسٹری پر ڈیپیڈن کرتا ہے کچھ لوگوں کی سٹارٹنگ میں کپیسٹری کم ہوتی ہے وقت کے سانساں بڑھتی ہے جتنا آپ maximum hold کر سکتے ہیں کریں hold کرنے کے بعد آپ مو کے ذریعے ریلیز کریں اگزیمپل کے طور پر میں آپ کو ایک breath لے کے دکھاتا ہوں ناک کے ذریعے سانس لیں کوشش کریں کہ جب آپ ریلیز کریں تو بالکل نارملی بالکل کام ہو کے پانچ بار یہ ایکسرسائز آپ لازمان کریں اب دوسری ایکسرسائز ہے فوکس بیلڈنگ ایکسرسائز شہادت کیا آپ انگلے لیں انڈیکس فنگر یہاں آپ رکھیں آگ بند کریں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں ناک کے ذریعے سانس لیں یہ بھی آپ پورے دن میں آپ کی مرضی ہے دن میں جتنی بار مرضی کریں ایکسرسائز نمبر تین امیجن کریں کہ آپ کے سامنے ایک بلیک بورڈ ہے آپ کے ہاتھ میں چوک ہے آنکھیں بند ہو آپ کی اب جو نمبر آپ یہاں ڈراؤ کر رہے ہیں وہی نمبر آپ وہاں بلیک بورڈ پہ ڈراؤ کریں 1 1 1 تین دفعہ ہر نمبر کو ریپیٹ کریں 2 2 2 2 good next number 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 آپ چاہیں تو اسے 10 تک بھی کر سکتے ہیں نمبر چار بیسٹ ایکسرسائز بیٹھ جائیں جہاں مرضی جس حالت پہ مرضیاں بیٹھ جائیں زمین پہ بیٹھ جائیں صوفے پہ بیٹھ جائیں بیٹھ پہ بیٹھ جائیں whatever آنکھیں بند کریں امیجن کریں وہی بلیک بورڈ آپ کے سامنے ہے اب آپ اس بلیک بورڈ پہ لکھ رہے ہیں 10 جب آپ نے ایک سانس لینی ہے تو آپ نے وہاں 10 لکھتا ہے 10 9 8 7 اسی طرح کرتے کرتے آپ نے 0 پہ لانا ہے اور 0 آخری نمبر ہوگا جو آپ وہاں پہ لکھیں گے دوستو یہ چار ایکسرسائزز ہیں ان کو ریگلرلی بیسٹس پہ کریں سٹارٹنگ میں آپ کو اتنے اچھے ریزلٹس نہیں ملیں گے بٹ کچھ دیر بعد آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ چیزیں کیسے آپ کے کنٹرول میں آ رہی ہیں جس دن آپ نے اپنا پورا دن آور تھنکنگ فضول کی سوچوں میں گوانے کی بجائے آپ نے اس کو پورے دن کو یوٹلائز کر لیا اس کو ٹھیک سے منیج کر لیا یقین کریں آپ نے اپنی زندگی کو منیج کر لیا کیونکہ آور تھنکنگ نیگٹیو تھنکنگ فضول تھنکنگ ادھر ادھر کی فضول باتیں سوچیں ہمارا خون چوستی رہتی ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جو لوگ مجھ سے آن لائن پرائیوٹ کوچنگ لینا چاہتے ہیں ڈسکرپشن سے وہ میرا ووٹس اپ نمبر لے سکتے ہیں اور وہ فردر ڈیٹیلز کے لئے ووٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ